ناظرین اس وقت پوری دنیا کی نظریں روس اور یوکرین کے درمیان ہونے والی جنگ پر مرکوز ہیں اس جنگ کے اثرات نہ صرف جنگ زدہ ان دونوں ممالک پر ہیں بلکہ پوری دنیا اس کے نتائج سے خوف زدہ ہے روسی صدر پیوٹن نے جب یوکرین پر حملے کا اعلان کیا تو اس کے بعد ساری دنیا نے روس کے اس فیصلے کی مخالفت کی یورپی یونین نے روس کے ساتھ تعلقات ختم کرنے کا اعلان کیا تو ساتھ ہی امریکہ نے یوکرین کی حمایت کر دی ہم میں سے اکثر لوگ اس بات سے لائم ہیں کہ آخر کیوں روس نے یوکرین جیسے چھوٹے ملک پر حملہ کیا روس آخر یوکرین پر کیوں قبضہ کرنا چاہتا ہے آئیے اس معاملے پر نظر دڑاتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد کئی ریاستے وجود میں آئیں یوکرین کو بھی 1991 میں سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد آزادی ملی سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد جتنی بھی ریاستے بنیں ان میں روس کے بعد سب سے زیادہ آبادی یوکرین کی تھی یوکرین کی سرزمین کو زراد کی جنت مانا جاتا ہے اس ملک نے زراد کے شعبے میں کافی کام کیا اور اس وقت یوکرین میں زراد کی مارکیٹ 20 ارب ڈالر ہے سن 1991 میں یوکرین میں پہلی بار انتخابات ہوئے جس میں یوکرین کی عوام کو اپنے ملک کی ڈائریکشن کا فیصلہ کرنا تھا مشرق کی جانب روس تھا مغرب کی جانب پولینڈ، سلواکیا اور ہنگری تھے یوکرین کے مغرب کی جانب واقع ممالک نے 2004 میں یورپ کے ساتھ الہاق کر لیا تھا یوکرین میں روس کے حامی یا مخالف ہونے کی ایک بحث چھڑ گئی تھی یوکرین کی انتخابات میں داندلی کے الزامات کے بعد اورنج ریولیشن یعنی نارنجی انقلاب آیا اس انقلاب کے بعد دو لوگوں پر عوام کی امیدیں وبستہ تھی ایک وکٹر یانکوینچ جو انتخابات جیت چکے تھے اور وہ روس کے مکمل حمایتی تھے جبکہ دوسری جانب روس کے مخالف اور یورپ کے حامی یوش چونک تھے جو انقلاب کے بعد ہونے والے نئے انتخابات میں فتح یاب ہوئے تھے لیکن دو ہزار دس کے الیکشن میں یونکوینچ دوبارہ جیت کر صدر منتخب ہو گئے انہوں نے دو ہزار تیرہ میں ایک ایسا سنگین فیصلہ کیا جس نے تاریخ کا دھارہ ہی بدل کر رکھ دیا انہوں نے روس کے دباؤں میں آ کر یورپ سے معاہدہ توڑ دیا اس فیصلے کے بعد یوکرین میں کئی ہفتوں تک مظاہرے اور کریک ڈاؤن جاری رہا ان مظاہروں کے بعد یوکرین یوکرین چھوڑ کر روس چلے گئے روس نے یوکرین کی عوام کے اس رد عمل کا جواب دیا اور یوکرین کے جزیرے کریمیا پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا یوکرین میں مجود روس کے حامیوں نے بغاوت کر کے یوکرین کے دو مشرقی علاقوں کو بھی روس کے حوالے کر دیا لیکن یوکرین کی حکومت نے پھر بھی یورپ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا سترہ فروری دو ہزار بائیس کو ایک سروے کروایا گیا جس میں یوکرین کی اٹسٹھ فیصد عوام نے یورپ میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا لیکن روس نے اس سروے کو سرے سے ہی ماننے سے انکار کر دیا روسی صدر نے دعویٰ کیا کہ یوکرین کے لوگ روسی سرزمین کے لوگ ہیں اس لیے روس یوکرین کو اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہے جبکہ یوکرین کا کہنا ہے کہ روس جارہیت کرتے ہوئے یوکرین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے کیونکہ ان کے جمہوری حق پر ڈاکہ ہے چوبیس فروری دو ہزار بائیس کو روس نے سوب پانچ بجے یوکرین پر حملہ کر دیا یوکرین نے سمبلے کا برپور دفع کیا عالمی دنیا کے دباؤ کے باوجود بھی روس نے جنگ بدین نہیں کی بلکہ پچھلے چار ماہ سے حالت جنگ میں ہیں دوسری طرف روس سے بیس گنا کمزور ملک یوکرین پر حملے کرنے پر دنیا کے سارے ممالک نے روس کا بائیکارٹ کر دیا ہے اس جنگ کا کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا ہماری یہ ویڈیو کیسے لگی؟ کومیٹ سیکشن میں لازمی اپنی رائے کا اظہار کیجئے دیکھتے رہے ہیں نیوز کلیک